سلام علیکم دیسی دفتہ آگے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم اس کو اپی بولیں گے ایراثمیٹرک پروگریشن ہے اس کی ونس آف نمبر کالٹرام ایزا سکوانس آف نمبر کالٹرام ایچ آف ویچ آفتر دا فرسٹ یو دین فرامدہ پری سیڈنگ وان بائی ایڈنگ تو ایٹسہ فینت نمبر کالڈ کومن ڈیفرنس آف دا پروگریشن یہاں پر کہتا ہے کہ جمعی سلسلہ یا جو اے پی کی بات کر رہے ہیں یہ جو ارثمیٹرک پروگریشن جو ہے اداعات کی ایسی ترتیب ہوتی ہے is a sequence of numbers called terms جس میں پچھلی رقم سے اگلی رقم ایک قدر مشترک جمع کر کے حاصل کی جاتی ہے اگلی ترم پچھلی رقم سے اگلی رقم ایک قدر مشترک کیا جاتا ہے یہ کس طرح سے کرتا ہے آگے بتاؤں گا ایک دباہ تھیری کو سمجھے let a be the first term اب اس سے آگے ہم نے جب فارمولہ اس کا نکالنا تو اس میں اپنے یاد رکھنا ہے جو a جدر بھی لکھا ہوگا تو اسے مراد کیا ہوگا جی first term and d be the common difference اور جہاں d لکھا ہوگا simple آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس کا common difference ہے in a p in an a p کسی بھی arithmetic progression کے اندر a جو ہوتا ہے first term ہوتا ہے اور d اس کا common difference ہوتا ہے then the second term اب یہاں پر جو a ہے وہ first term ہوگی تو second term ہم نکالیں گے کیسے وہ کیا ہوگی کیسے ہوگی then the second term is a plus d common difference آپ نکالیں گے وہ کس طرح سے نکالتے ہیں وہ بات میں بتاؤں گا آپ کو تو آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ d mean to say that common difference اور a mean to say that mean to say that first term a کا مطلب first term ہوگا d کا مطلب common difference ہوگا first term ہمارے پاس a ہوگی second term کی بات کریں تو اس میں d add کریں گے common difference mean to say that common difference ہمیں add کرتے ہیں تو ہمارے پاس second term آن جاتی ہے اب third term کی بات کریں تو اس a میں two d مطلب d اور پھر اس میں d add کریں تو کتنا ہوگیا two d یہ ایک third term ہے in each of the term the coefficient of d is one less than the number of term similarly اگر ہم کہتے ہیں کہ tenth term کو دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا دس میں سے a کم کر کے common difference کے ساتھ وہ لکھ لینا ہے اور first term کے ساتھ اس کو add کر دینا ہے اب دسویں term دسویں قدر ہم نے find کرنی ہے تو ہم نے اتنے 9 ڈی لکھا گیار بھی کرنی ہے تو دس ڈی لکھیں گے plus a add کریں گے ٹھیک ہوگیا اسی طرح اگر ہم nth term کی بات کریں تو ہم کیا کریں گے the nth term is n-1 after the first term and thus is obtained after d has been added n-1 times then اب اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں ہمیں ایک general term مل رہی ہے جسے ہم آگے question کریں گے یہ ایک فارمولے کے طور پر ہمیں general term مل جاتی ہے اگر ہم nth term دیکھنا چاہتے ہیں ہم nth term دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو لکھیں گے a n جیسے first term تھی تو اس کو a سے زائر کیا second کو a2 کے ساتھ اسی طرح a3 a4 سین اس طرح چلتا جائے گا a ہر ایک میں آئے گا اب nth term کی بات کر رہا ہے تو n میں سے ایک منس کریں گے تو اس کو آپ نے d کے ساتھ اس طرح سے ملٹیپلیئے کروا کر رکھنا ہے تو یہ ایک general term کا فارمولہ میں مل گیا کہ جب بھی ہم نے کوئی جو ہے 5th term 6th 7 8 9 for example 1000 term جدر n ہوگا 1000 اس میں لکھ دیں گے 1000 term آپ کو مل جائے گی ہزارویں term ہزارویں قدر آپ کو مل جائے گی اس طرح سے تو فرد کر لیتے چھوٹی example ادھر لے دیتے ہیں کہ ہم جو بارویں term find کرنا چاہتے ہیں تو یہاں n کو ہم کیا رکھیں گے put n is equal to 12 یہاں بھی 12 رکھ دیا یہاں بھی 12 رکھ دیا تو یہاں پر دیکھیں اے ویسے لکھ لیا ہم نے 12 میں سے ایک نکال لے گیا رہا تو یہاں پر مر پاس جو اے 12 ہے وہ کیا آیا اے پلس 11 دی یہ مر پاس اس کی بارویں term یہ مر پاس اس کی بارویں term یہ اے 12 is equal to اے پلس 11 دی ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طرح سے آپ نے arithmetic progression اے پی جو ہے یا arithmetic sequence جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور آپ کے یاد رکھنے والا میں نے آپ کو سمجھائی صرف ایک فارمولا کے لیے تو مجھے مید ہے کہ اس concept کی آپ کو سمجھائی ہوگی اور یہاں جو فارمولا آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے تاکہ question کرتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی کوئی پرشانی نہ ہو next video تاکہ لیے اللہ حافظ